ہلو کائناتیز، ابھی پچھلے ہی ہفتے جو انڈیا کا چندرہ یان تھری ہے وہ اس نے کامیابی کے ساتھ چاند کے اوپر لینڈ کیا اور انڈیا جو ہے وہ صرف اب چوتھا ملک ہے پوری دنیا میں، امریکہ، سوویت یونین، ریشیا بھی نہیں بلکہ سوویت یونین اور چین کے بعد جس نے کامیابی کے ساتھ چاند کے اوپر لینڈ کیا ہے مگر یہ جو چندرہ یان تھری ہے وہ ایک لحاظ سے پہلا سپیس کرافٹ ہے جس نے لینڈ کیا چاند کے ساتھ پولر ریجن کے قریب اب اگلے کچھ سالوں میں آپ بہت سارے مشنز دیکھیں گے جو چاند کے ساؤتھ پول کے قریب جا رہے ہوں گے تو چاند کے جو ساؤتھ پول ہے اس میں کیا خاص بات ہے یہ ہے کائناتی گپ شپ اور میں ہوں سلمان حمید اگلے کچھ سالوں میں چاند کے اوپر کافی ٹرافک ہونے والا ہے اب ہی یہ جو انڈیا کا چاندرہ یان تھری ہے اس کا وکرم لینڈر جو ہے اس نے وہاں پر لینڈ کیا یہ تقریباً ستر ڈگری ساؤتھ کی طرف یعنی کہ سدن پولر ریجن کی طرف اور اب اس کا وہاں پر ایک روور جو ہے وہ بھی وہاں پر روونگ کر رہا ہے تو اس نے بھی وہاں پر کامیابی کے ساتھ کام شروع کر دیا اور اس کے نئے نتیجے جو ہیں وہ بھی آئیں گے تو انڈیا کو بہت بہت مبارک بات یہ زپردست اچیومنٹ ہے مگر ابھی کچھ دنوں کے بعد کچھ مہینوں میں ایک انٹویٹیو مشین یہ ایک پرائیوٹ کمپنی ہے یہاں پہ امریکہ میں ہیوسٹن کی وہ ناسا کی پارٹنرشپ کے ساتھ وہ ایک لینڈر بھیجنے والی ہے وہ بھی ساؤتھ پول کی طرف اور پھر چین جس نے کافی کامیابی کے ساتھ اس پچھلے جو دو ڈیکیڈز ہیں اس کے اندر سپیس کرافٹ پیجن ہیں اس کا جو سیریز ہے چانگا تو چانگا سکس جو ہے وہ سامپل ریٹرنڈ مشن ہوگا ساؤتھ پول سے یعنی کہ وہ ساؤتھ پول سے وہاں سے سامپل لے گا اور پھر وہ واپس لے کر آئے گا اور پھر اس کے علاوہ یہ جو امریکہ کا آرٹیمس پروگرام ہے اس کے جو ایسٹرونوٹس ہیں ان کا بھی ارادہ ساؤتھ پول کے اوپر لینڈ کرنے کا ہے اور اس کے بعد امریکہ کا بھی اور مستقبل میں چین کا بھی ان کے ارادے وہاں پر جو چاند کے اوپر سیٹلمنٹس بنانے کا ہے وہ ساؤتھ پول پر ہے یہ ساؤتھ پول کا مسئلہ کیا ہے تو یہ سارا مسئلہ پانی کا ہے پانی جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے جینے کے لیے اور اگر آپ کو کہیں پر پانی مل جائے تو وہاں پر رہنا آسان ہو سکتا ہے کیونکہ پانی کو اگر آپ ساتھ لے کے جاتے ہیں تو لانچ کے لیے آپ کے بہت قیمتی پڑے گا خالی پانی کو لے جانا اب چاند کے اوپر میں ایک کلیریفائر کر دوں ویسے تو وہ بہت زیادہ خوشک ہے بلکہ وہ زمین کے جو سہران ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خوشک ہے لیکن کچھ انڈکیشنز نہیں کہ شاید چاند کے اوپر تھوڑا بہت پانی برف کی شکل میں شاید موجود ہو مگر دو ہزار آٹھ میں یہ جو چندرہ یان ون کا مشن تھا یہ اوربٹر تھا انڈیا کا اس نے پہلی دفعہ چاند کے جو پولر ریجنز ہیں وہاں پر اس نے پانی کو ڈیٹیکٹ کیا خیالت ہے کہ غالباً یہ وہاں پر پانی موجود ہے اور یہ بہت بڑی ڈسکوری تھی کیونکہ اس کے بعد اگر آپ چاند کے اوپر وہاں پر کوئی سیٹلمنٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس برف کو استعمال کر سکیں گے اور پانی کا جو مسئلہ ہے وہ خالی پینے کے لیے نہیں بلکہ اگر آپ اس کو ہائیڈروجن میں بریک کریں تو وہ یہ جو راکٹ ہیں ان کا اندن یا فیول بن سکتا ہے اور آکسیجن جو ہے وہ آپ کے بریدبل سانس لینے کے لیے وہ کام آ سکتی ہے تو پانی کا ہونا چاند کے اوپر اگر تھوڑی مقدار بھی ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے لیکن ایک منٹ اب آپ یہ کہیں گے کہ چاند کے اوپر تو ایٹمسفیر نہیں تو وہاں پر پانی جو ہے وہ تو فوراں سے ایویپوریٹ ہو جانا چاہیے اس کو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن یہ جو پانی ملا جو چندرہ یان ون نے جو ڈیٹیکٹ کیا تھا وہ ایسے کریٹرز جن کو آپ کھڑے بھی کہہ سکتے ہیں جو کریٹرز ہیں وہاں پر ان کے سائیوں میں ہیں ان کے شیڈوز میں ہیں ان کو بلکہ کہتے ہیں پرمنٹلی شیڈوڈ ریجنز یا پی ایس آرز وہاں پر کبھی بھی سورج کی روشنی جو ہے وہاں پر نہیں پڑتی اب آپ کہیں گے تو یہ چاند کے اوپر یہ جو پرمنٹلی شیڈوڈ ریجنز ہیں یہ کیوں ہیں وہاں پر ہاں اس کی وجہ جو ہے وہ ٹلٹ ہے اب آپ کو جیسا پتا ہے کہ زمین کا جو ٹلٹ ہے وہ تقریباً 23 ڈگری، 23 ڈگریز کے پاس ہے اور اس وجہ سے ہمارے سیزنز بھی موسم بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں چاند کا ٹلٹ بہت کم ہے وہ صرف تقریباً ڈیڑھ ڈگری کے قریب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے پول کے ریجنز ہیں نورس اور سالس وہاں پر کچھ حصوں پر اگر آپ کے کوئی کریٹرز ہوں یا بڑے گڑھے ہوں تو اس کے جو ٹاپ کا علاقہ ہے وہاں پر ہر وقت وہاں پر آپ کو دھوپ ملے گی لیکن جو اس کے سائے میں ان کریٹرز کے جو ریم ہیں اس کے سائے کے اندر ہوں تو وہاں پر کبھی بھی روشنی جو سورج کی ہے وہاں پر نہیں پہنچے گی تو یہ ایک خاص چیز ہے اور یہ اس وقت آپ ایک سیمیلیشن دیکھ رہی ہیں انیمیشن ہے کہ وہاں پر اگر پول کے اوپر چاند کے ساؤت پول کے پاس کس طرح سے آپ کو وہاں پر سورج جو ہے وہ کافی نیچے کی طرف نظر آئے گا اب وہاں پر اگر آپ اس سائے میں ہوں کیونکہ چاند کے اوپر کوئی ایٹمسفیر زیادہ تھیک نہیں تو وہاں پر اس کا جو تیمپریچر ہے وہاں پر وہ بے انتہا ٹھنڈا بلکہ یہ ہے کہ تقریباً مائنس 250 دیگریز مائنس 200 دیگریز سینٹیگریڈ یہ جو کریٹرز کا سایا ہے جو پرمنٹلی شیڈوڈ ریجنز ہیں وہاں پر اتنا نیچے تیمپریچر ہے اور کیوں کہ یہ اتنا کم تیمپریچر ہے کہ پانی کو وہاں پر جو مولیکیوز ہیں ان کو وہاں پر ایوپریٹ ہونے کا ٹائم نہیں ملتا بلکہ وہ فریز ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں پر وہ اس کی سطح کے اوپر وہاں پر ایک لحاظ سے وہ جمع رہتے ہیں بلکہ کچھ جو علاقے ہیں جو ہمیشہ سے رہے ہیں اس پرمنٹلی شیڈ میں کہا لیے کہ عربوں سالوں سے وہاں پر یہ برف والا پانی موجود ہے اور یہ پانی غالباً یہ جو کومیٹس ہیں جو دمدار ستارے ان کے اندر بہت سارا پانی ہوتا ہے جب انہوں نے کریش کیا ہوئے ایک وقت وہ لے کے آئے ہوں گے ایسٹرویڈ، میٹیورویڈ ان تمام میں پانی موجود ہوتا ہے اور اگر وہ اس یہ جو پرمنٹلی شیڈوڈ ریجنز ہیں وہاں پر پہنچیں تو وہاں سے پانی پھر ایوپریٹ نہ ہو تو خیال یہ ہے کہ پانی اس وجہ برف کی شکل میں چاند کے پولز کے اوپر ان ریجنز میں موجود ہے اب آپ یہ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں یہ میں ایک مثال دینا چاہتا تھا یہ اصل میں تصویر ہے ایک ارلینگر کریٹر ہے یہ چاند کے نورت پول کی طرف ہے اور اس کے اگر آپ دیکھیں اس کی جو ریم ہے وہ لائٹ اپ وی وی ہے لیکن اس کے بیچ میں جو ہے وہ بالکل اندھیرہ ہے تو یہ ایک قسم کی مثال ہے اور یہ ایک اور ایک ویجولیزیشن ہے یہ دیٹا کی ایکسٹرپولیشن ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ساؤتھ پول کی طرف ایک شیکلٹن کریٹر ہے کہ کس طریقے سے جیسے جیسے چاند کا دن ہوتا ہے اور میں یہ بتاتا چلوں کہ کیونکہ چاند جو ہے وہ زمین سے ٹائڈلی لوکٹ ہے تو چاند کا جو ایک پورا دن کا سائیکل ہے وہ تقریباً انتیس دن کا ہوتا ہے تو یہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ کس طرح سے سورج کی روشنی جو ہے وہ آگے پیچھے ہوتی ہے لیکن آپ کریٹر کے بیچ میں دیکھیں وہ پھر بھی سائے میں ہے تو یہ ایک فیسینیٹنگ جگہ ہے فیسینیٹنگ چیز ہے لیکن یہ جو پانی کی ڈیٹیکشن ہے یہ جو چندرہ یان ون نے کی وہ کیا واقعی پانی ہے یا نہیں دراصلہ کیونکہ وہ انڈیریکٹ آبزیویشن تھی یہ ایک ہائیڈرکسیل ایک مولیکیول ہوتا ہے اور اس کے حساب سے اسٹیمیٹ لگا ہے کہ قالباً وہ پانی ہے لیکن چندرہ یان ون کے کچھ ہی دنوں کے بعد یہ دو ہزار نو میں ایک ناسا کا ایک مشن تھا جس کا نام ہے الکراس اس کا جو پورا نام ہے وہ ہے لونر کریٹر آبزیرویشن اور سینسنگ سیٹلائی تو یار اس کو الکراس کہیں وہ ایک فیسینیٹنگ تھا وہ جس راکٹ سے وہ گیا اس میں سے ایک جو اس کا بوسٹر تھا وہ اس کے ساتھ چلتا گیا اور اس نے وہ جو بوسٹر ہے وہ ساؤتھ پول کے قریب ایک کریٹر ہے کبیز کے نام سے اس نے اس کے اوپر اس کو کریش کیا اور جب مٹیریل وہاں سے نکلا جو پلومز نکلے تو یہ جو سپیسکرافٹ ہے الکراس وہ اس کے اندر سے گزرا اور اس نے وہاں سے سامپل تھوڑے سے دیکھے اور اس کے چار منٹ کے بعد وہ بھی اسی کریٹر میں جا کر ٹکرایا اور اور زیادہ جو پلومز ہیں وہ نکلے اور یہ تمام چیز جو ہے وہ آربٹ میں ایک سیٹلائٹ ہے لونر ریکانسنس آربیٹر یا ال آر او وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا تھا اور اس نے میجر کیا کہ جب یہ دونوں چیزیں ٹکرائیں وہاں پر ایک ڈارک پرمنٹلی شیڈو ریجن میں کبیز کریٹر کے اندر تو وہاں پر پانی نکلا یا نہیں اور واقعی انہوں نے بتایا کہ یہاں پر پانی موجود ہے برف کی شکل ہے اب ایک منٹ میرے لحاظ سے یہ ایک بلکل نٹس قسم کی چیز ہے کہ یار آپ ذرا سوچیں زمین سے تقریباً چار لاکھ فور ہنوڑ تھاؤزن کلومیٹر کے پاس لے پر چاند کے سعود پول پر نکا کہ یار وہاں پر پانی ہے یا نہیں ان بکل اندھیری جگہوں پر یہ کریٹر پر جاں ہمارے کوئی روشنے نہیں آتی کہ ہاں ایسا کرتے ہیں پہلے جو راکٹ جو لے کے جا رہا ہے پہلے اس کو نیچے ڈالیں اس کے پیچھے جو ڈیٹیکٹر ہے وہ اس کا سامپل لیں اور پھر وہ ڈیٹیکٹر خود ٹکرائے اور اتنی دیر میں آپ نے یہ تمام انفرمیشن جو ہے وہ اس سیٹلائٹ کو بھیجی یہ مطلب ہے اور آپ امیجن کریں اگر آپ وہاں پر ہوں آپ وہاں پر نہیں وہاں پر کوئی موجود نہیں لیکن کیسی چیز ہوگی اور وہ بھی ون سکس زمین کی گریوٹی کے حساب سے چاند کے ساؤت پول پر انسان جو ہیں وہ اس قسم کے جو ایکسپریمنٹ ہیں وہ کیسے فیسینیٹنگ طریقے سے سوچتے ہیں تو ان تمام چیزوں کے بعد کتنا پانی نکلا چاند کے اوپر جو اس قسم کے پولر ریجنز ہیں وہاں پر تقریباً کم اس کم کہنا چاہیے چھے سو ملین یا سکس ہنڈرڈ ملین ٹنز ہے وہاں پر پانی کا اگر آپ ایک ساب سے قسم لگائیں تو امریکہ میں یہ جو لیک ٹاہو ہے مشہور یہ ویسی یا جو پاکستان میں کینجھر لیک ہے اتنا کا پانی وہاں پر موجود ہے اور ایک آپ کہیں گے کہ یہ تو کوئی بہت زیادہ پانی نہیں ہوا لیکن وہاں پر سیڈلمنٹ کے لیے اور جہاں پر ہم سوچ رہتے ہیں کہ پانی وہاں پر بلکل بھی نہیں اس ساب سے یہ کافی پانی ہے جو کافی لوگوں کی مدد کر سکتا ہے اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی پچھلے ہی کچھ سالوں میں یہ ایک اور انفراریڈ ٹیلیسکوپ ہے سوفیہ کے نام سے اس نے ڈیٹیکٹ کیا کہ جو چاند کے جو لائٹیڈ علاقے بھی ہیں ایکویٹوریل ریجنز میں بھی وہاں پر بھی پانی موجود ہے لیکن وہ پانی جو ہے وہ اس کی جو سوائل ہے وہ اس کے اندر مکس ہوا ہے یہ ایک اور فیسنیٹنگ سلی تھی کہ جو مایکرو میٹیورویٹس ہیں وہ پانی کو وہاں پر لے کے آتے ہیں اور یہ اس کی ڈیٹیکشن ہوئی اس پانی کو نکالنا اس کو الگ کرنا اس کی مٹی سے وہ بہت مشکل کام ہوگا لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ پانی جو ہے وہ اور جگہوں پر بھی موجود ہے اب آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بہت سارا ذکر جو ہے وہ ساؤتھ پول کا ہوا لیکن سائنس کے حساب سے جو میں نے آپ کو ساری ایکسپلین کی ہے یہ جو پرمنٹلی شیڈوڈ ریجنز ہیں وہ نورتھ پول پر بھی ویسے ہی ہونے چاہیے اور خیال یہ تھا شروع میں کہ واقعی بہت زیادہ فرق ہے ساؤتھ اور نورتھ پول میں پانی کی ڈیٹیکشن کے حساب سے لیکن اب خیال یہ ہے کہ دونوں میں بہت زیادہ فرق نہیں بیس پچیس فیصد پانی جو ساؤتھ پول ہے وہاں پر زیادہ ہے یہ تھوڑا سا اس کی جو بات ہے وہ تیرین کے کریٹرز کتنے ہیں کتنے انچے کریٹرز ہیں وغیرہ وغیرہ تو نورتھ پول کو نہ بھولیں نورتھ پول پر بھی ہو سکتا ہے اور اگر سب لوگ ساؤتھ پول پر جا رہے ہیں تو کیا کہیں ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ کہیں کہ چلو وہاں پر بہت زیادہ رش ہو گیا تو ذرا نورتھ پول پر چلتے ہیں چاند کے وہاں پر بھی پانی تو موجود ہے مگر ذرا واپس سے ساؤتھ پول کی طرف چلتے ہیں چاند کے اور یہ ذرا فوکس کرتے ہیں یہ شیکلٹن کریٹر پر اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا جو آرٹیمس پروگرام ہے جو سب سے پہلے جو اسٹیمیٹ ہیں وہ انسانوں کو واپس چاند پر وہاں پر پہنچائے گا اور وہاں پر اس کی سیٹلمنٹس بھی ہوں گی تو خیال یہ ہے کہ شیکلٹن کریٹر کے جو آس پاس کا علاقہ ہے وہ جگہ ایسی جہاں پر ہوگی جہاں پر یہ سیٹلمنٹس بنیں گی چین کا جو پلان ہے وہ بھی سدن ہیمیسپیر کی طرف ہے مگر غالباً وہ شیکلٹن کریٹر کے آس پاس نہیں اب اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 2030 کی ہے کہ اس وقت سال میں کس طریقے سے یہ جو سورج ہے وہ کب کونسے علاقے کو شیکلٹن کریٹر کے پاس کور کر رہا ہوگا اور کب وہ نہیں کر رہا ہوگا کب وہاں پر دھوپ ہوگی اب سوچیں کہ ہمیں تو کبھی کبار یہاں پر چاند دیکھنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے یہاں پر وہ ان سائیوں کی بات کر رہے ہیں جو 2030 میں چاند کے ایک پولر ریجن کے پاس ہوں یہ ایک زبردست چیز ہے جیسے ہیومنس جو ہیں انسان جو ہیں جیسے وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں یہ بہت بڑی اچیومنٹس ہیں چندرہ یان تھری کی بھی بہت بڑی اچیومنٹس ہے لیکن جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جیسے یہ ایکسپینشن ہو رہی ہے امید ہے کہ ہم چاند کو اور مریک کو اور دوسری جگہیں جب پہنچیں تو امید ہے کہ ہم اس کو ہماری اپنی زمین سے بہتر تریٹ کریں گے موسیقی موسیقی